اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہتی کرسپی اور زبردست چکن سینڈوش کی ریسپی جو کہ یونیک ہونے کے ساتھ ساتھ بہتی زیادہ ٹیسٹی ہے بہتی انٹرسٹنگ اور آسان سی ریسپی اور بچوں بڑوں سب ہی کو پسند آنے والا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں دیکھتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے سب سے میرے میں نے لی تھی چکن چکن فلے لے لیتی چار سے پانچ دیکھیں یہ چکن بریسٹ فلے تھے آپ چاہیں تو تھائی کے بھی لے سکتے ہیں چوتائی کپ میں نے ڈالا تھا اس میں دہی آپ کے پاس اگر بٹر ملک ہو تو آپ وہ بھی ایک چوتائی کپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں ابھی اس کے پاس ڈالا تھا میں نے نمک ون ٹی سپون لال مرشوں کا پوٹر ڈالا تھا ون ٹی سپون آپ نے ٹیسٹ کا کوڑنگ اس میں ڈال لیں 1 ٹی سپون ڈالی تھی کشمیری لال مرش کا پوٹر ہے تو ڈالیں تو اسکیپ کردے 3.5 ٹی سپون 1 ٹی سپون ڈالے تھا میں نے اس کے اندر ڈالا پوٹر 1 ٹی سپون ڈالے تھا میں نے اس کے اندر سفیز سرکہ 1 ٹی سپون ڈالے تھا میں نے آسٹرہ کرسن کے پیسٹ اور ان تمام چیدوں کو کریں گے چلیں مکس تاکہ مسالہ تمام فلو کے اوپر اچھے ہنے لگ جائے آدھے گھنٹے کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے تھک کے ون کب لیں گے بریڈ کرمز لیے تھے اور یہ تھوڑے موٹھی تھے ون کب لیا تھا میں نے میدہ اور فور ٹیبل سپن لیا تھا میں نے کورن فلور ون ٹی سپن ڈالا تھا میں نے اس کے اندر نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈجسٹ کر لیے گا ون ٹی سپن ڈالا تھا میں نے لال مرچوں کا پورڈر مرچے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کا کوٹنگ ڈال لیجئے گا ون ٹی سپن ڈالا تھا پیپری کا پورڈر آپشنال ہے یہ تو ڈالنے نہیں ہے تو اسکپ کر دیں اس کے بغیر بھی ریسپی بن جائے گی ان تمام چیزوں کو کر لیں گے اچھے تھے میکس یہ چکن کوٹنگ ہو چکے ہماری تیار اور آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب ہم جو ہے اس کوٹنگ کے اندر کوٹ کریں گے اپنے تمام چکن پیسز کو اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے تاکہ کوئی بھی جگہ نہ رہے اور بعد میں جب یہ کوٹ ہو جائے گا اچھے سے تو بھی ایکسپرا جو ہوگا اسے جھاڑ لیں گے ہم اس طرح سے کوٹ کر لیں گے کوٹنگ کے ساتھ بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر ہم آئل کو گرم کر لیں گے بہت زیادہ تیل گرم نہیں کریں گے ونہ تو باہر سے ہمارے جو ہی فیلے ہیں جل جائیں گے اور اندر سے جو ہی کچھ رہ جائیں گے اسی نیے سے درمیانی آج پر پکانا ہے لو میڈیم فیلیم کے اوپر پکائیں گے تاکہ ہماری جو تمام فیلے اندر تک گل جائیں اور دیکھیں کتنے خوبصورت اور مزیدار ہمارے فیلے بن کے ہوئے تیار اور بہت ہی کرسپی بنے تھے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار لگتا ہے پھر میں نے لے لیں تھی پیٹا بریٹ یہ ریڈی میٹ پیٹا بریٹ تھی میں آپ کو پیٹا بریٹ بنانے کی ریسپی سکا چکی ہوں آپ چاہیں تو وہ ریسپی دیکھ لیں گھر میں بھی یہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے ورنہ تو آپ ریڈی میٹ ڈاؤن وغیرہ کی خرید لیں تو اسے دونوں درستے ہم اس طرح سے اول لگا کے سینکھ لیں گے تاکہ کچھ نہ رہے ہیں اب ہم انہیں کر لیتے ہیں سینڈویچ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس پر مائنویز لگاؤں گی اور مائنویز بھی آپ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ایڈجسٹ کر لیں اگر آپ زیادہ کھاتیں تو زیادہ لگائیں کم کھاتیں تو کم لگا لیں اور یہ بہت ہی مزیدار بنے تھے کیبش ہم نے کٹ لی تھی بنگو بھی تھی بارک بارک میں نے اسے کٹ لیا تھا بنگو بھی کو اور پیاس بھی میں نے جو ہے سلائس میں کٹ کر لی تھی اور دھولی تھی نمک ڈال کے اور پھر اس کے اندر داریں گے ہم چکن کا اپنا فلے جو ہم نے تیار کیا تھا اور اس کے بعد جو میں نے کچھ جو ہے کوکمبر رکھے تھے اس کے اندر کھیرے اور یہ ہری مرچوں اور ہری دھنی کی پودینے کی چٹنی بنائی تھی اور یہ بہت ہی زیادہ مزیدار لگتی دہی کے ساتھ اسے ضرور ڈالیے گا لیکن تھوڑی ٹھیک ہو پھر اس پر کیچپ ڈالیں گے یہ چیز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو ہے ایڈجسٹ کر لی جائے گا جتنا آپ کھاتے ہوں مرچے نمک اور یہ جو کیچپ مائنس وغیرہ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کے بغیر نہیں جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں خیال مجھے نیکس ویڈیو تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ